اسلام علیکم وآرحمت اللہ وبرکاتہ میرا گلڈ کے ممبرز بھائی و بینہ اسلام علیکم وآرحمت اللہ وبرکاتہ بھائی میرا سوال ایک میں دماغ میں گھنٹے رہتا ہے یہ لاکڈون ہو گیا بیماری ہو گیا ہیرا گلڈ کا پیسہ آنا رک گیا سب چیز ہو گئی پہلے تو نومان بھائی مشرا جی کبر دیتے تھے تو ہم لوگ سن لیتے تھے کوئی نیوز والا کوئی دال دیا میمبر آوڈیو دال دیا وہ سن لیتے تھے تھوڑا تسلیو کے بیٹھتے تھے بھائی یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے یہ لوگ کر رہے تھے مار اب یہ پتہ نہیں چلتا ہے کیا ہو رہا ہے کیس کے بارے میں اس کو ہی پتہ نہیں ہے آئی سے ہم لوگ پڑشان ہیں گھروں میں رہ کے یہ تو پتہ ہو گا نا بھائی سب کو تو ان کے بھائی ہے ان کے بیٹا ہے وہ لوگ کو تو پتہ ہے نا کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے ہم گھر میں رہتے ہیں اب ان کو تو پتہ ہے ہم لوگ کو فکر رہتے ہیں نوراپا جیل کے اندر ہے ان کا کیس چل رہا ہے تو وہ لوگ کو تو پتہ ہے نا کبھی ڈیٹ ملنے والا ہے کیا نہیں ہے دوسرا کبھر دے ہوئے نہیں دے ہوئے اور اس کا گھر والے تو بول سکتے ہیں نا جو انویس تو کیا ہے پبلک کو تو وہ تو آڈیو کچھ ڈال کے بتا سکتے ہیں ابھی تک یہ چل رہا ہے یہ کیس یہ ڈیٹ دینے والا ہے کس کو پتہ نہیں کونسا ڈیٹ آنے والا ہے کبھی تک چھٹنے والا ہے وہ لوگ ہی منشن کر سکتا ہے بھائی اتنا دن یہ کیس کا ڈیٹ آ رہا ہے انشاءاللہ اتنا دن مہینہ چلے گا اتنا ہوئے گا کچھ تو کبھر دے سکتے ہیں نا بھائی وہ لوگ گھر والے ہی دے سکتے سب سے یادہ معلومات ہیں نا ان کے گھر والے کو معلوم رہے گا بار کے پبلک کو تو معلوم رہے گا نہیں ہمیں آپ لوگ کو پتہ نہیں رہے گا جو انویس کیا ہے وہ لوگ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کیا ڈیٹ ہے آپ ان کو کیا معلوم ہے وہ لوگ گھر والے لوگ کو سب کچھ پتہ ہے وہ لوگ کو تو کبھر دے سکتے ہیں نا بھائی آڈیو دال سکتے ہیں لوگ کو بول سکتے ہیں جیسے نومان بھائی ہے مشرا سیجی کو انٹریوی دے سکتے ہیں آڈیو بھیج سکتے ہیں بھائی آئی سا ایسا ہے تمہیں کر لو پبلک تو شانتی ہے بیٹھے گی ہم لوگ گھر میں رہے گا بلوک ہو گیا کمائی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے جو انویس کیا ہے وہ آج کل پڑشان بھوتے سب کو پتہ ہے یہ بھی بولے گا جیل کے اندر ہے نورا پاو کیس چل رہا ہے ابھی کیا کر سکتے وہ تو سب کو پتہ ہے کیا کیس کیس کے بارے پتہ چلے کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے لوگڈون میں کدھر تک گیا کیا کبار ہے کون سا ڈیٹھ ملا ہے ابھی تک پیپر ڈالے کے نہیں ڈالے کیا ہے کچھ تو کبار دو بھائی ہونا چاہیے نا یہ سب کچھ ہرے ایک آدمی گھر میں بیٹا ہوا ہے کچھ تو کبار ہونا چاہیے نا بھائی اس کا گھر والے کو تو معلوم ہے نا یہ چیز تو اپا کا کدھر تک کیس جا رہی ہے بھائی یہ تو سبر کرنے والے کا ساتھ میں گلت ہو رہا ہے میرے حساب سے بولنا چاہیے لوگوں کو بھائی کچھ تو بولو ان کے گھر والے کو تو کچھ تو بولنا چاہیے باہر کے پبلک کیا بولے گی وہ کس کو پتا نہیں رہے گا مرس کا گھر والے کو تو پتا ہے کیا کر رہا ہے کیا چل رہا ہے کیا ہونے والے آگے وہ تو بتا سکتے نا وہ کلوں سے پوچھ کے جو بھی ہے باقی لوگ کو پتا نہیں ہو مجھے پتا نہیں ہے مگر یہ تو گھر والے لوگوں کے پتا ہے تو دالنا چاہیے بھائی یہ میرا ریکویسٹ ہے یہ آڈیو سنتے ہو لوگ کے گھر والے لوگ یہ ان کے طرف سے کچھ بیان آتے تو بہت اچھی بات ہے بھائی اور کچھ آڈیو دال دو تو ہم لوگ کے جیسے لوگ انویسمنٹ کیے وہ لوگ تو سکون تو مل جائے توڑا گھر میں بیٹھے کچھ تو پتا چلے تو ہم لوگ ایسا بے چین رہتے ہیں کیا ہونے والا ہے کیا نہیں آئیسے ہی ٹینشن میں گزر رہی زندگی تو اس کے لئے بھائی کچھ تو بولنا چاہے اس کے فیمیلی کو میں سوچتا ہوں جزا کھالا خیر موسیقی